امریکہ کا پاکستانی قیادت پر اعتماد کا اظہار پاکستان کے ایپ سکسٹین تیاروں کے لیے تقنیقی اور لوجسٹک سپورٹ کا اعلان امریکہ نے پاکستان کو ایک سو پچیس ملین ڈالر فراہمی کی منظوری دے دی امریکی محکمہ کارجہ کے مطابق رقم ایپ سکسٹین تیاروں کی تقنیقی اور لوجسٹک سپورٹ کے لیے منظور کی گئی حکومتی سفارتکاری کامیابی سے جاری ترک صدر طیب اردوان کا وزیراعظم امران کان سے ٹیلیفونک رابطہ پاکستان ترکی ملیشیا کا ٹرائیکہ بنانے پر تبادل خیال افغان امن عمل اور مسئلہ کشمیر پر تفصیلی بات چی امران کان نے کہا کہ افغانستان میں امن نہ صرف فتے بلکہ دنیا کے مفات میں ہے سٹریٹیجیک کانسل کے اجلاس کے لیے پاکستانی عوام ترک صدر کے دورے کے منتظر ہیں امریکہ کے بعد ملیشیا بھی پاکستان کے قائدانہ صلاحیتوں کا موطرف پاکستان اور ملیشیا کے تعلقات تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ملیشیا وزیراعظم مہاتیر بن محمد نے ترکی کے دورے میں مسلم امہ میں پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کیا ترک صدر کے ہمراہ ترکی ملیشیا اور پاکستان کو مل کر امت مسلمہ کی یک جہتی کے لیے کام کرنے کی تجویز پیش کر دی شہر قائد میں بادلوں کے ڈیرے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش موسم کشکوات ہو گیا پشاور میں بھی عبر کرم کو برسا نشیبی علاقے زیرے آب گچرات جہلوں میاں والی میں بھی جلتھا لیک ہو گیا اسلام آباد راولپنگی لاہور میں آج مزید بارش کا انکان کشمیر مالکنڈ ہزارہ مردان سبی اور قلعہ میں بھی بادل برسیں گے ادھر لینڈ سلائڈنگ سے بند شہرائے کا غان پر پھنسے متعدد سیاہوں کو ریسکیو کر لیا گیا اور فلپائنگ پانچ آشارہ نو شدر کے زلزلے سے لرز اٹھا گھروں اور عمارتوں کو شدید نقصان مختلف حادثات میں مرنے والوں کی تعداد آٹھ ہو گئی درجل و شہری زخم متاثرہ علاقوں میں اندادی کا روائیاں جاری زلزلے کے باعث سنامی الیٹ جاری نہیں کیا گیا